دوستو نمسکار ان سی پی نیتا اور مہاراستر سرکار کے منطری نباب ملک کی گرفتاری کے اتنے دن بعد بھی ابھی تک ایم وی اے سرکار نے ان کا استیفہ نہیں لیا ہے اسے لے کر کہ بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار ان کے استیفے کی مانگ کو لے کر بیدھان سوا کے باہر پردرشن کر رہی ہے مہاراستر میں اس سمیں بجٹ ستر چل رہا ہے اور بی جے پی لگاتار استیفے کی مانگ کو لے کر کے پردرشن کر رہی ہے کہ جب تک ادف تھاکرے سرکار ملک کا استیفہ نہیں لے گی یہ پردرشن بند نہیں ہوگا یعنی کی ستر نہیں چلنے دیا جائے گا نباب ملک کو 23 فروری کو دوستو لمبی پوچھتاش کے بعد میں گرفتار کر لیا گیا تھا گرفتاری کے بعد میں نباب ملک کو 3 مارچ تک کے لیے ریمانڈ پر بھیجا تھا اس کے بعد میں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور کوٹ نے ان کی حراست کو 7 مارچ تک کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا تھا مارچ تک کے اپمک منتری عجید پوار نے کہا کہ فیلال مہا وکا سگاڑی سرکار کیابنیٹ منتری نباب ملک کے استیفے کے لیے دواب نہیں ڈالے گی اس کے اتر بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار پردرشن کر رہی ہے ملک کے استیفے کو لے کر کے اب نباب ملک کے استیفے پر دراصل مہارچ تک کی مہا وکا سگاڑی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی آمنے سامنے آ چکے ہیں دونوں دلوں کے بیچ میں بہت زیادہ رسہ کسی دیکھی جا رہی ہے ماحول بہت زیادہ گرم ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ مہاراستر میں ہڑکم پر مچا ہوا ہے بھگدر کا ماحول ہے نباب ملک کے استیفے کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارکرتہ اور تمام ویدھائک اور نیتہ ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سیدھے طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ویدان سوا ستر کے دوران تبھی دھنگ سے کسی بھی مدے پر ڈیبیٹ ہوگی یا پھر بحث ہوگی جب تک کہ نباب ملک کے استیفے کو منجوری نہیں دی جاتی ہے نباب ملک کو منتری منڈل سے بے دخل نہیں کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ملوں گا کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ اوانے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر رہا ہوں سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کو ملے